بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اسرائیل نے آج چوتھی مرتبہ غزہ کی پٹی پر کروز مزائل سے شدید حملہ کیا ہے حماس کے مجاہدین نے بھی آخری سانس تک لڑنے کا اعلان کر دیا ہے اور اپنے ہتھیار غزہ کی پٹی پر پہنچانا شروع کر دیا ہے کیا ایران اور حماس مل کر کوئی نیا پلان بنانے جا رہے ہیں کیا اسرائیل اور حماس کے درمیان بڑھتی ہوئی چپکلش کسی بڑی جنگ کا پیش خیمہ ثابت ہوگی آج کی اس اہم ویڈیو میں ہم آپ کو اسرائیل کی بدلتی ہوئی صورتحال کے بارے میں اہم معلومات فراہم کرنے کی کوشش کریں گے اور یہ بھی بتائیں گے کہ اسرائیل اور امریکہ کیا کرنے جا رہے ہیں اور دونوں کو کس بات نے پریشان کر رکھا ہے اور اس ٹینشن میں وہ کیا ایکشن لینے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس تفصیلات میں جائیں آپ سے صرف اتنی گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا تاکہ آپ لوگ مکمل اور جامع معلومات سے مستفیض ہو سکیں تاہم ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل چینل پر نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کے نوٹیفکیشن آپ کو بروقت ملتی رہیں تو آگے چل کر آج کے موضوع کا آغاز کرتے ہیں ناظرین اکرام اسرائیل کے مسلسل بڑھتے ہوئے شدید حملوں سے یہی لگتا ہے جیسے خطے میں جنگ کا آغاز ہونے والا ہے ایران اور حماس نے اپنے جنگی ہتھیاروں کو غزہ کی پٹی پر پہنچانا شروع کر دیا ہے دوسری جانب امریکہ نے اسرائیل کی مدد کا اعلان کر دیا ہے اور اپنا غصہ نکالنے کے لیے بہانے ڈھونڈ رہا ہے لیکن اتنا ڈرپوک ہے جیسے کہتے ہیں کہ مرے کو مارے شاہ مدار اسی طرح یہ دونوں بھی کمزور اور بے بس ملک پر چڑھائی کرتے ہیں ورنہ ان کی جرت نہیں ہوتی کہ چین جیسے ملک کو چیڑیں موجودہ صورتحال یہ ہے کہ غزہ کی پٹی پر اسرائیل کے حملے مسلسل جاری ہیں اور اسرائیل فلسطین کے معصوم لوگوں کو مارنے پر طلا ہوا ہے اس کو پتا ہے کہ ان کا پرسان حال کوئی نہیں ہے ناظرین اکرام یہ بھی بتاتے چلیں کہ جب سے نفتالی بینٹ اسرائیل کا وزیر آزم بنا ہے یہ چوتھی بار غزہ پر فضائی حملہ ہوا ہے اور اس طرح کے مسلسل حملے کرنے کے عقامات دیتا ہی چلا جا رہا ہے آج اسرائیل نے اس طرح کے حملے کیے ہیں کہ شرم و حیاء سے بھی آری ہو چکا ہے اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے حماس کے ہر اس ٹھکانے کو تباہ کرنا ہے جہاں سے اسرائیل کے خلاف وار کیے جاتے ہیں اور راکٹ اور میزائل پھینکے جاتے ہیں اور اسرائیل کا پختہ پروگرام ہے کہ حماس کو تباہ کر کے ہی دم لے گا دوسری جانب بیروت میں حماس کے لیڈر اسماعیل ہانیہ نے جہادی تنظیموں کے اجلاس میں شرکت کی ہے جس میں انہوں نے باور کروا دیا ہے کہ اسرائیل کی کاروائیوں پر غور کیجئے اور دیکھئے وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے ارادے کیا ہیں ناظرین اکرام یہ بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ ہم سب مل کر اسرائیل کو ناکوں چنے چپائیں گے اسرائیل کو اس طرح سبق سکھائیں گے کہ ان کے ملک کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا اور اسرائیل کو نفسیاتی طور پر اتنا مفلوج کر دیا جائے گا کہ اس کو اپنا بھی ہوش نہیں رہے گا اور یہ سب کچھ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی کھو بیٹھے اور اتنا روب ان پر ڈالا جائے کہ یہ دم دبا کر بھاگ نکلے اور اس کو کوئی جائے پناہ بھی نہ ملے ناظرین اکرام اسرائیل کے وزیر آزم نفتالی بینٹ کے دست راس یو اے ای کے دورے پر ہوتے ہیں اور اسرائیلی امبیسی کا افتتاہ کرتے ہیں جشن کا سا سما ہوتا ہے اس کے فوراں بار غزہ پر ایک اور حملہ کر دیا جاتا ہے یہ سب کیا ہے اس کے بارے میں مسلمانوں اور ان کے درمیان آستین کے ساپوں کی نشاندہی بھی کرنا بہت ضروری ہے یہ عرب لوگ اسرائیل سے اس قدر خوف زدہ ہیں کہ اسے اپنا حدف بنائے بیٹھے ہیں اور فلسطین کے مظلوموں کے حق میں کوئی کاروائی کرنا تو دور کی بات ان کے حق میں بیان دینا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے یو اے ای میں اسرائیل کی امبیسی کھول دی گئی ہے اس کے بعد حماس پر حملے کیے گئے ہیں مگر کیا مجال کہ یو اے ای کے کسی لیڈر نے اسرائیل کی سرزنش کی ہو کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے ایک طرف ہمارے ساتھ دوستی کر رہے ہیں تو دوسری طرف ہمارے ہی بھائیوں کو مار رہے ہیں لیکن جب کوئی ستو پی کر سو جائے تو اس کو جگانا بہت مشکل ہو جاتا ہے ناظرین اکرام یو اے ای کی ذمہ داری تھی کہ اسرائیل کو کہتا کہ کم از کم ان غریبوں کو نہ مارے ان کے گھروں کو نہ چھینے اور ان پر بمباری نہ کرے لیکن یو اے ای نے ایسا کچھ نہیں کیا جس کی وجہ سے اسرائیل کو حوصلہ ملا ہے کہ وہ کے عرب ہمارے ساتھ ہیں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں ان حملوں کے بعد اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم نے حماس کو کچل کر رکھ دیا ہے کیا شیخ الجرہ کیا بیت المقدس سب پر ہی اس کے حملے یکے بعد دیگرے جاری ہیں شیخ جرہ سے چار ہزار کے قریب مسلمانوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے اور مسجد اقصہ پر بھی حملے کیا جا رہی ہیں اسرائیل نے مظالم کی تمام حدیں کراس کر لی ہیں اور کوئی اسے روکنے والا نہیں ہے ناظرین اکرام مسجد اقصہ پر گندہ پانی پھینکا گیا مرچوں والا سپری کیا گیا بچوں کو شہید کیا گیا اور عورتوں کو زخمی کیا گیا لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ہماس ابھی تک خاموش تماشائی بنے بیٹھا ہے اس نے ابھی تک اسرائیل کے خلاف کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا اس نے تاحال اسرائیل پر راکٹ کیوں نہیں برسائے ہماس کیا سوچ رہا ہے اس کی کیا منصوبہ بندی ہے یہ سارے سوال ذہن میں ابرتے ہیں انٹرنیشنل میڈیا بھی یہی ریپورٹ کر رہا ہے کہ اتنے حملوں کے باوجود ہماس کی خاموشی حیران کن ہے ناظرین اکرام دفاعی تجزیہ نگار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہماس کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پیش خیمہ ہے ہماس کوئی ایسی کاروائی کرنا چاہتا ہے جو فیصلہ کن ہو اور روز روز کی چک چک سے ایک دفعہ ہی چھکا لگا دیا جائے ہماس حزباللہ کے ساتھ مل کر پلاننگ کر رہا ہے دوسری طرف یمن کے حوصیوں نے بھی فیصلہ کر لیا ہے اور اعلان بھی کیا ہے کہ ہم حزباللہ اور حماس کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کا مقابلہ کریں گے اور یہ بات اچھی طرح سے اسرائیل بھی جان چکا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسرائیل اس وقت گبراہٹ میں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اب ہماس اپنی حکمت عملی سے کام لے رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ غزہ میں الیکشن ہونے والے ہیں اور ہماس چاہتا ہے کہ محمود عباس کی حکومت کا خاتمہ ہو جائے تو اس کے بعد کوئی کارروائی کی جائے ہماس کا خیال ہے کہ محمود عباس درپردہ اسرائیلی ایجنٹ ہے اور اسرائیل بھی یہی چاہتا ہے کہ محمود عباس کی حکومت قائم رہے جس طرح افغانستان میں اشرف غنی امریکہ کا پروردہ ہے اسی طرح محمود عباس اسرائیل کا لے پالک بچہ ہے جسے اسرائیل نے گود لیا ہوا ہے ہماس کا ارادہ ہے کہ نئی حکومت جو ہماس کی حمایتی آ جائے تو اس کے ساتھ مل کر اسرائیل کا مقابلہ کیا جائے دوسری طرف ایران کے نئے صدر ابراہیم رئیسی نے اسرائیل اور امریکہ کو خوف زدہ کیا ہوا ہے اور امریکہ بھی ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے اور جب انسان ٹینشن میں ہوتا ہے تو پھر دیکھتا نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے یہی حال آج کل امریکہ کا ہے اس کو سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس کے ساتھ جنگ کرے اس لیے کہ افغانستان سے صبح کی اٹھانے کے بعد اب اس نے اپنا بدلہ تو کسی نہ کسی سے لینا ہی ہے ناظرین اکرام ایران کے ساتھ امریکہ کے مذاکرات بھی جاری ہیں اور ایران امریکہ کے دباؤ میں نہیں آ رہا اور اس نے نئے نئے ہتھیار بھی بنانا شروع کر دیے ہیں اور اپنے ایٹمی پروگرام کو بھی بند کرنے پر تیار نہیں ہے لیکن امریکہ کی کوشش ہے کہ ایران اپنے ایٹمی پروگرام سے پیچھے ہٹ جائے اسرائیل نے کچھ روز پہلے بھی ایران کے ایٹمی پروگرام پر سائبر حملہ کیا تھا لیکن ناکام رہا تھا ناظرین اکرام امریکہ کو یہ پتا ہے کہ نہ عراق میں اس کی دالگلی اور نہ افغانستان میں اور دنیا میں جو رسوائی ہو چکی ہے اب امریکہ کو مو چھپانے کے لیے بھی جگہ نہیں مل رہی اور اب وہ اپنی گیدر بھبکیوں سے کبھی ایران کو تو کبھی روس اور کبھی چین کو للکارتا ہے لیکن اب تو چین نے بھی امریکہ سے کہا ہے کہ اپنی عزت اپنے ہاتھ میں ہے جو کروگے سو بھڑوگے ہم تمہاری اجارتداری نہیں چلنے دیں گے اور ایسا سبق سکھائیں گے کہ دنیا تمہیں عبرت کی نگاہ سے دیکھے گی ناظرین اکرام امریکہ نے پوری طرح سے ارادہ کر لیا ہے کہ کسی نہ کسی طرح کوئی ملک ہماس کی حمایت میں کھڑا ہو اور ہمیں موقع مل جائے اس پر حملہ کرنے کا دوسری جانب ایران اور ترکی نے ہماس کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے اور پاکستان نے بھی اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کی جارہیت قبول نہیں کی جائے گی صورتحال یہ ہے کہ اسرائیل بری طرح سے چاروں اطراف سے گھر چکا ہے اور اسے سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جائے تو کہاں جائے امریکہ کی طرف دیکھتا ہے تو وہ خود ڈپریشن کا شکار ہے دوسری جانب ہماس نے اسرائیل سے کہا ہے کہ تل عبیب پر حملوں کے لئے تیار رہے اور اسی وجہ سے اسرائیل پریشانی میں مبتلا ہو چکا ہے آنے والے وقت میں ایران اور ہماس مل کر اسرائیل اور امریکہ کے خلاف کون سا لائے عمل اختیار کرنے والے ہیں یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا